اسلام علیکم محمد اللہ ساتھیو جھارکن ٹی ای ٹی کا یہ سیکنڈ کلاس ہے فرس کلاس ہم لوگوں نے لیا تھا قصیدہ کے بارے میں قصیدہ کی ڈیٹیل قصیدہ کی روایت قصیدہ کا معنی موفوم کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا اور اس کو میں نے اچھے سے سمجھایا تھا اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اور یہ سیکنڈ کلاس ہے جھارکن ٹی ای ٹی کا اس میں غزل وغیرہ ہم لوگ یہ لگ بھگ ایک گھنٹے چالیس تیس منٹ کی کلاس ہو سکتی ہے لمبی کلاس ہے تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور ایک دو کلاس میں ہم لوگ انشاءاللہ نائن کی جو بک ہے اس کو کمپلیٹ کر دیں گے جی ٹی ایٹ میں جو اردو کا کوشن آئے گا عام طور سے نائن اور ٹی انت ہی کا کوشن آئے گا دوسرا کوشن نہیں آئے گا نائن ٹی انت کی بک اس لئے ہم لوگ پورا کور کرنے والے ہیں پہلے تو تھیوری پڑھیں گے اس کے بعد ہم لوگ ایم سی کیوز بھی سولو کریں گے ایکزام ہونے تک ہم لوگ پورا اے ٹو زیٹ انشاءاللہ کور کر دیں گے اور اس میں اردو میں اچھے نمبر سے ہمیں پاس ہونا ہے تو آپ جھارکن ٹی ٹی کے بہترین نوٹس ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اس نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کریں گے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ہوں آج کا یہ وڈیو غزل سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں غزل غزل کیا ہے غزل کا معنی وہ معفوم کیا ہے غزل کی تعریف کیا ہے غزل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف اس میں کی جاتی ہے اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں غزل کہتے ہیں نیس پوائنٹ ہے غزل کی مقبولیت کا بڑا سبب ہے اس کا اجاز و اختصار بک میں یہ پورا جو نوٹس ہیں وہ انسی ای آٹی cut to the point نوٹ ہے انسی ای آٹی کے مطابق ہے اس لئے question جو آئے گا یہی سب سے آئے گا تو غزل کی مقبولیت کا سب سے بڑا سبب کیا ہے غزل کی مقبولیت کا سب سے بڑا جو سبب ہے یہ کیوں مقبول ہے اجاز و اختصار اجاز و اختصار کی وجہ سے غزل کیا ہے مقبول ہے نیسٹ کے غزل کا ہر شیر اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے غزل کا ہر شیر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے یہ بھی غزل کی خاصیت ہے نیس پوائنٹ ہے غزل کا کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا جیسے نظم کا موضوع ہوتا ہے جیسے جمیل مظہری کی نظم ہے بھارت ماتا یا اللہ ماہ اقبال کی نظم ہے ایک آرزو تو نظم کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور ہوتا ہے لیکن غزل کا کوئی خاص عنوان یا خاص موضوع نہیں ہوتا ہے غزل کا ہر شیر اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے تو پوچھا جائے گا کہ غزل کا کوئی موضوع ہوتا ہے یا نہیں تو کیا جواب دینا ہے کہ غزل کا کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا ہے غزل میں مطلع قافیہ اور ردیف وغیرہ کی خاص اہمیت ہوتی ہے غزل کی ایک اور خاصیت کیا ہے غزل میں مطلع قافیہ اور ردیف کی خاص احتمام کیا جاتا ہے اس کی خاص اہمیت ہے نیست ہے غزل کا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور مختہ کسے کہتے ہیں مختہ بھی ایک چیز ہے مختہ جس میں شائر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے مختہ کہیں گے شائر جس میں اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے تخلص کا استعمال کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں مختہ کہتے ہیں مطلع کی مثال کیا ہے جسے میر تخیمیر کی غزل کا مطلع ہے دیکھ تو دل کے جان سے اڑتا ہے یہ دھوماسہ کہاں سے اڑتا ہے تو اس میں آپ کو ہم قافیہ کیا ہے ردیف کیا ہے یہ سمجھاتے ہیں قافیہ دیکھئے دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھوما سا کہاں سے اٹھتا ہے جان سے اور کہاں سے یہ کیا ہے قافیہ ہے قافیہ کیا ہوتا ہے ہم آواز لفظ وہ الفاظ جو ایک جیسے ہوں بولنے میں لیکن لکھاوٹ میں تحریر میں الگ ہو سکتے ہیں جیسے جان اور کہاں دونوں تحریر میں الگ الگ ہیں لیکن بولنے میں کیا ہے ہم آہنگ ہے ہم آواز ہے جان اور کہاں تو اسے ہم کیا کہیں گے قافیہ کہیں گے اور ردیف ایسا لفظ ہوتا ہے جس کی تقرار ہوتی ہے جس لفظ کی تقرار ہوتی ہے اور وہ لفظ کیا ہوتا ہے بالکل سیم ہوتا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی ردو بدل نہیں ہوتی ہے اس میں بھی ہے ہے اور اس میں بھی ہے ہے اٹھتا ہے اٹھتا ہے تو یہ کیا ہوا یہ ردیف ہے تو ردیف سے پہلی کیا ہوتا ہے قافیہ ہوتا ہے قافیہ کے بعد ردیف ہوتا ہے تو ردیف قافیہ آپ اچھے طرح سے سمجھ گئے انیس پوائنٹ دیکھتے ہیں مطلع کے بعد آنے والے شیئر کو کیا کہیں گے حسن مطلع کہتے ہیں مطلع کے بعد آنے والے شیئر کو کیا کہیں گے حسن مطلع کہیں گے تو تھیوری کا پڑھنا بہت ضروری ہے تھیوری کے بعد ہی ایم سیکیوز ہے یا جو اوبجیکٹیو ہیں معنوزی سوالات ہیں وہ کرنے میں آپ کو اچھا لائے گا جب آپ تیوری کو سمجھ جائیں گے تو اوجیکٹیو ایزی لی آپ کر سکتے ہیں تو تیوری کو پہنا بہت ضرور ہے اس لئے تیوری کی کلاس ہم پہلے لے رہے ہیں نیسٹ ہے مطلع کے بعد ایسا شیئر کہا جائے جس کے بعد دونوں مصرے ہم قافیہ وہ ہم ردیف ہوں کیا ہے مطلع کے بعد ایسا شیئر کہا جائے جس کے بعد دونوں مصرے ہم قافیہ وہ ہم ردیف ہو تو ایسے مطلع کو مطلع ثانی کہتے ہیں اگر تیسرا مطلع بھی کہا جائے تو اس کو کیا کہیں گے مطلع سالس کہتے ہیں نیسے غزل میں اشعار کی تعداد کیا ہے مقرر نہیں ہوتی ہے غزل میں کیا ہے جو اشعار ہوتے ہیں اس کی تعداد کیا ہے مقرر نہیں ہوتی ہے نیسے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اسے ہم کیا کہیں گے اسے کیا کہیں گے مقتہ کہیں گے مقتے میں کیا ہوتا ہے شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مثال دیکھئے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب یہ کیا ہے غالب مفتحان آئے تو برا کیا ہے اسداللہ خان غالب یہ غالب کیا ہے تخلص ہے تو تخلص کا استعمال کیا اس میں تو اس کو کیا کہیں گے ہم مقتہ کہیں گے غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص کا استعمال کرتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے مقتہ کہیں گے مثال جیسے آپ نے دیکھا میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے اب تک جو آپ نے دیکھا جو آپ نے پڑھا میرے خیال میں ساری چیزیں کلیر ہوگی اور تھیوری کو اتنا بہتر طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ کونسپ کو سمجھ جائیں گے آپ کا کونسپٹ کلیر ہوگا تو آپ اوبجیکٹیو کو آسانی سے لگا لیں گے تو تھیوری وہ پہنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اب دیکھتے ہیں ہم لوگ اردو غزل کا ارتقاء غزل کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا مانا مقوم مطلع مختاق قاقیہ ردیف اس طب دیکھ لیا اب دیکھتے ہیں غزل اردو غزل کا ارتقاء اس کا ارتقاء کیسے ہوا کہاں سے ہوا تو فرس پوائنٹ ہے اردو میں غزل کی روایت کلی قطب شاہ سے ہوا کہاں سے اردو میں غزل کی جو روایت کہاں سے ہے قلی قطب شاہ سے ہوا نیس پوائنٹ ہے ولی دکنی نے غزل کی روایت کو مستحکم کیا ولی دکنی نے غزل کی جو روایت ہے اس کو کیا کیا مستحکم کیا مضبوط لیا نیس پوائنٹ ہے اٹھارویں صدی کو اردو غزل کا سنہرا دور مانا جاتا ہے کس دور کو اردو غزل کا سنہرا دور مانا جاتا ہے تو اٹھارویں صدی کو اردو غزل کا سنہرا دور مانا جاتا ہے اس دور کی خاصیت کیا ہے اس دور میں میر سودہ اور درد جیسے باکمال شورا نے غزل کی روایت کو فروغ دیا کس نے کس نے اٹھاروی صدی کے شورا کون پون ہیں میر ہیں سودہ ہیں اور درد ہیں تو ان لوگوں نے کیا کیا غزل کی روایت کو کیا کیا فروغ دیا نیسٹھ مضمون یکرنگ آرزوف فائز آبرو شمال ہند کے پہلے دور کے شورا ہیں کون کون مضمون ہیں یکرنگ ہیں آرزو ہیں فائز ہیں آبرو ہیں یہ سب کون ہیں شمال ہند کے پہلے دور کے شورا ہیں ان کے کلام میں احام گوئی کا انصر غالب ہے ان کے کلام میں کیا ہے احام گوئی نیسٹھ ولی دکنی کے اثر سے شمال ہند میں اردو شائری کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا کہاں شمال ہند میں ولی دکنی کے اثر سے شمال ہند میں اردو شائری کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اب غزل کے تعلق سے ایک چیز ہے غزل مسلسل غزل مسلسل کیا ہے جو ابتدا سے انتہا تک کسی خاص قیفیت کی نمائندگی کر دی ہے کیا ہونا چاہیے کوئی خاص پوائنٹ ہونا چاہیے کوئی خاص قیفیت ہونا چاہیے اور اس کی نمائندگی کہاں سے ہو ابتدا سے لے کر یعنی شروع سے لے کر اخیر تک تو ایسی غزل کو ہم کیا کہیں گے غزل مسلسل کہیں گے یعنی وہ تسلسل کے ساتھ کسی قیفیت کی نمائندگی کی ہے شروع سے لے کر اخیر تک تو ایسی غزل کو ہم کیا کہنے والے ہیں ایسی غزل کو غزل مسلسل کہیں گے میرے خیال میں غزل مسلسل آپ نے سمجھ لیا ہے سمجھ گیا جو ابتدا سے انتہا تک کسی خاص قیفیت کی نمائندگی کرتی ہیں ایسی غزل کو کیا کہتے ہیں غزل مسلسل کہتے ہیں نیسٹ ہے قطابن غزل کے اشعار معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کے مختلف ہوتے ہیں قطابن کیا ہے یہ اگر پوچھ دیا جائے تو کیا بتائیں گے قطابن یعنی غزل کے اشعار معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کے مختلف ہوتے ہیں یعنی ان میں کوئی تسلسل جاتا ہے ایسے اشعار کو قطابن اشعار کہتے ہیں قطابن کے غزل کے اشعار معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کے مختلف ہوتے ہیں یعنی ان میں کوئی تسلسل نہیں ہوتا ہے قطع مطلب کٹا ہوا غزل کے اشار معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کے مختلف ہوتے ہیں یعنی ان میں کوئی تسلسل نہیں ہوتا ہے نہیں کیا جاتا ہے ایسے اشار کو کیا کہیں گے قطعبند اشار کہیں گے نیسٹ ہے مسنوی اب دیکھتے ہیں ملوک مسنوی کے بارے مسنوی کیا ہے مسنوی ایک بیانیاں سنف ہے کیسے سنف ہے مسنوی مسنوی ایک بیانیاں سنف ہے مسنوی میں ہر شیر کے دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں ہم کافیہ وہ ہمردیف ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں مسنوی میں ہر شیر کے دونوں مصرے ہم کافیہ وہ ہمردیف ہوتے ہیں نیسٹ پوئنٹ ہے مسنوی کے اشار کی تعداد کیا ہے مقرر نہیں ہے اب دیکھتے ہیں مسنوی کے اجزائے ترکیبی بھی مقرر نہیں ہے نیسٹ پوئنٹ ہے طویل اور قدیم مسنویوں میں عام طور پر آٹھ اجزاء ملتے ہیں کتنے اجزاء ملتے ہیں آٹھ اردو مسنوی کا ارتقاء یہ ہمارا نیسٹ پوائنٹ ہے اردو مسنوی کا ارتقاء مسنوی کا معنی کیا ہے مسنوی مسنہ سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا دو دو نیسٹ ہے سولوی صدی میں دکن میں مسنویاں کہنے کا سلسلہ شروع ہوا کس صدی میں سولوی صدی میں کہاں پہ شروع ہوا دکن میں اب دیکھتے ہیں دکن میں لکھی گئی مسنویاں نظامی کی قدم راو پدم راو بیابانی کی نوسرِ حار نسرتی کی علی نامہ وجہی کی خطب مشتری ابن نشاتی کی فولبن سراج و رنگبادی کی مسنوی بستان نخیال شمالی ہند میں مرزا رفی سودا اور میر تقیمیر نے اس روایت کو آگے بڑھایا میر کی مسنوی شولہ عشق اور دریئے عشق میر اثر کی خواب و خیال اس درد کی اہم اس دور کی اہم مسنویاں ہیں نیس پوائنٹ ہے اردو کی سب سے اہم مسنوی کیا ہے سہرول بیان ہے اس مسنوی میں میر حسن نے شہزادہ بینظیر اور شہزادی بدری منیر کی داستان عشق بیان کی ہے پنڈیت دیاشنکر نسیم کی مسنوی گلزار نسیم بھی ایک بلند پایا مسنوی ہے نواب مرزا شوک کی مسنوی بہار عشق زہر عشق بھی ایک مشہور مسنوی ہے اردو کی قدیم مسنویوں میں عام طور پر زیادہ تر عشقیہ قصے اور مذہبی و اخلاقی مضامی نظم کے لئے ہیں نیس پوائنٹ ہے پنڈیت دیاشنکر نسیم کی مسنوی گلزار نسیم حالی کی مسنویاں برخاروت چھپکی دات مناجات بیوہ شکوہ ہند حفیظ جالندری کے شاہنامہ اسلام یہ سب کیا ہے مسنوی ہیں اب دیکھتے ہیں مرسیہ مرسیہ کیا مرسیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر اس کے اوصاف بیان کر کے رنجو غم کا اظہار کیا جائے کیا ہے مرسیہ مرسیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر اس کے اوصاف اس کے کیریکٹرسٹکس بیان کر کے رنجو غم کا اظہار کیا جاتا ہے اس کو کہہ کہیں مرسیہ کہیں مرسیہ کی ابتداء کہاں ہوئی ہے مرسیہ کی ابتداء دکن میں ہوئی ہے نیس پوائنٹ ہے دکن کے عادل شاہی اور قطب شاہی دور میں اردو مرسیہ نگاری نے ارتقائی منزلیں تے کی کب کتب شاہی اور عادل شاہی دور میں اردو مرسیہ نگاری نے ارتقائی منزلیں تے کی ابتدا میں مرسیہ کے لئے کوئی حیات مقرر نہیں تھی مرزا محمد رفی پہلے شاعر تھے جنہوں نے مرسیہ کو مسدس کی شکل دی یہ پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مرزا محمد رفی پہلے شاعر تھے جنہوں نے مرسیہ کو مسدس کی شکل دی نیس پوائنٹ ہے شمالی ہند میں اردو مرسیہ کے پہلے شاعر اسماعیل امروہوی ہیں کون ہے شمالی ہند میں اردو مرسیہ کے پہلے شاعر اسماعیل امروہوی یہ بھی امپورٹنٹ ہے اب دیکھتے ہیں جدید مرسیہ نگار جدید مرسیہ نگار کون کون ہے جوش ملیہ آبادی جمیل مظہری آل رزا نسیم امروہوی سردار جعفری وحید اختر مہدی نظمی کے نام ہم یہ سب کون ہیں جدید مرسیہ نگار ہیں تو مرسیہ نگار میں مرسیہ کی جو اجزائے ترقیبی ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اس سے کوشن آتا ہے ناویل ہے اس کے بعد افسانہ ہے اس کے بعد ڈراما ہے تو مسنوی ہے مرسیہ ہے ان میں سے کسی ایک کا مان لے جے چہرہ سرہ پارخصت یہ مرسیہ سے دے دیا اور کسی ایک کا ڈراما سے دے دیا تو پوچھا جائے گا کہ ان میں سے کون کس کا تعلق مرسیہ سے نہیں ہے تو مرسیہ کون کون ہے مرسیہ کی اجزائے ترقیبی ایک چہرہ ہے دوسرا سرہ پارخصت آمد رجز جنگ شہادت بین تو مرسیہ کی اجزائے ترقیبی کتنی ہیں آٹھ ہیں یہ سب آپ کو آٹھوں یاد رکھ لینا ہے چہرہ سرہ پارخصت آمد رجز جنگ شہادت بین آٹھوں کو یاد رکھنا ہے اب ایک پوئنٹ ہے نوحہ نوحہ کیا ہے نوحہ نوحہ کے لغوی معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہیں کیا ہے نوحہ کے معنی نوحہ کے لغوی معنی رونے اور ماتم کرنے کے نیس پوئنٹ ہے سلام سلام گوئی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے سلام دعا جسم کہتے ہیں سلام گوئی کا آغاز دکن سے ہوتا ہے لیکن لکھنو کے شورانے اروج تک پہنچایا سلام کو ایک مستقل حیثیت دینے والوں میں سے سودا کو اولیت حاصل ہے شخصی مرسیہ شخصی مرسیہ کیا ہے یہ سب نظم کے اخصام میں سے شخصی مرسیہ کیا ہے شخصی مرسیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں دوستوں عزیزوں کی موت پر اظہار غم کیا جاتا ہے کیا کہاتا ہے شخصی مرسیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں یہ سب نظم کے ٹائپ ہیں جس میں دوستوں عزیزوں کی موت پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے سلاسی سلاسی کو تسلیس اور مسلس بھی کہتے ہیں یہ تین مصنوں پر مشتمل نظم ہوتی ہے نظم کیا ہے نظم کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے حیت کی بنیاد پر نظموں کی کتنی قسم ہے پابند نظم طویل نظم حیت کی بنیاد پر نظم کی کتنی قسم ہے ایک پابند ہے ایک طویل نظم ہے اس کے بعد معرہ نظم ہے آزاد نظم نصری نظم یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ پابند نظم کیا ہے نصری نظم کیا ہے آزاد نظم کیا ہے پابند نظم اس میں وزن اور بھر کے ساتھ ساتھ قافیوں اور ردی کی بھی پابندی کی جاتی ہے کیا ہوتا ہے پابند نظم اس میں وزن اور بھر کے ساتھ ساتھ قافیوں اور ردی کی بھی پابندی کی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے پابند نظم کہیں گے اور نظم معرہ جس کو انگریزی میں بلینگ ورس بھی کہتے ہیں معرہ نظم میں کوئی قافیہ نہیں ہوتی کیا ہوتی ہے کوئی کافیہ نہیں ہوتی نظم کی حیتیں نظم کس طرح کی ہوتی ہے کتنے طرح کی ہوتی ہے ترقیب بند ترجیب بند مستضاد مسمت مسلس مربع مخمس مسدس مسبع متسع معشر تو یہ ہے نظم کی حیت اردو نظم کا ارتقاء کیسے ہوا اس چیز کو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اردو نظم کا ارتقاء اس سے پہلے دیکھتے ہیں روبائی روبائی کیا ہے روبائی چار مصروں پر مشتمل مختصر نظم ہے قطع کیا ایسی مختصر نظم جس میں اشعار کی تعداد متین ہوتی ہے قطع کیا ایسی مختصر نظم جس میں اشعار کی تعداد متین نہ ہو اس کو کیا کہیں گے قطع کہیں گے حمد وہ کلام جس میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے نات وہ کلام جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے منقبت ایک ایسی نظم جس میں صحابہ اکرام صوفیہ اکرام وغیرہ کے نمائع اور صاحب کا بیان محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں منقبت کہتے ہیں شہر آشوب کیا ہے کسی بستی یا ملک میں رونما ہونے والے فتنہ و فساد کی جیسی حالات سے پیدا ہونے والی مسئیبتوں اور مسائل کا ذکر پر مشتمل جو نظم ہوتی ہے اس کو کیا کہیں گے شہر آشوب کہیں گے یہ بھی امپورٹنٹ ہے جیسے شاہ حاتم کو شہر آشوب کا پہلا شاعر کہا جاتا ہے کس کو شاہ حاتم کو شہر آشوب کا پہلا شاعر کھا جاتا ہے واس وقت یہ بھی امپورٹنٹ ہے فارسی لفظیں ہیں اس کے لغوی معنی ہے جلی کٹی سنانا واس وقت ایک ایسی نظم ہے جس میں عاشق محبوب کے ظلموں ظلموں ستم سے تنگ آ کر اس سے بیزاری کا کیا کرتا ہے اظہار کرتا ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ریختی ریختی کیا ہے اس میں شاعر عورتوں کے لب و لہجے ان کی زبان روز مرہ اور عورتوں کے طرف سے ان کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ریختی کہتے ہیں اس میں شاعر کیا کرتے ہیں عورتوں کے جو لب و لہجہ ہوتا ہے ان کی جو بول چال ہوتی ہے ان کے جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں ان کی ترجمانی جب شاعر کرتا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے اسی چیز کو ہم کیا کہیں گے ریختی کہیں گے ریختی کی ایجاد کرنے کا سہرہ کس کو جاتا ہے سعادت حسن یار خان کو جاتا ہے دیوانِ انگیختہ کے نام سے پہلا دیوان ریختی ترتیب دیا کس نے؟ سعادت حسن یار خان نے گیت کسے کہتے ہیں؟ گیت اردو میں گیت کی روایت امیر خسرو سے منصوب کی جاتی ہے کسے؟ امیر خسرو سے دوہا کیا؟ دوہا اصل ہندی سنفے ہیں اس کے دونوں مصرے میں چوبیس ماترائیں ہوتی ہیں پہلے میں سترہ اور دوسرے میں گیارہ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ دوہا کہتے ہیں بارہ ماسہ ایک ایسی سنفی ہے جس میں ایک برہن کے بارہ مہینے کے دکھ بھری داستان بیان کی جاتی ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ بارہ ماسہ کہیں گے چار بیت چار بیت کیا ہے؟ جس میں چار مصرے ہوتے ہیں ہائیکو تین سطروں پر مشتمل ایک مختصر نظم ہے ترائیلی آٹھ مصروں پر مشتمل ایک فرانسی سی یہ سنفی ہے ترائیلے ماہیہ تین مصروں پر مشتمل ایک پنجابی سنفی ہے ریزی سنفی ہے تضمین مصروں یا بندوں کے اضافے کو کیا کہتے ہیں؟ تضمین کہتے ہیں تضمین مصروں یا بندوں کے اضافے کو تضمین کہتے ہیں تشتیر کیا ہے؟ کسی شیر کے درمیان دو مصروں کا اضافہ کیا کہلاتا ہے؟ تشتیر کہلاتا ہے اسہ بہت ایمپورنٹ ہے تشتیر کسی شیر کے درمیان دو مصروں کا جو اضافہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ تشتیر کہیں گے کیا کہیں گے؟ شٹیر کھینگے اس کو پیروڈی پیروڈی کیا پیروڈی اس میں کسی شہری یا نصری تحریر کی تحریف کی جاتی ہے پیروڈی میں کیا ہوتا ہے کسی شہری یا نصری تحریر کی اس میں تحریف کی جاتی ہے رد و بدل کی جاتی ہے اردو میں پیروڈی کی جو روایت ہے اس کو کس نے فروغ دیا ہے اکبر الہبادی نے فروغ دیا ہے مستضاد مستضاد کے معنی ہے اضافہ کیا گیا ایسی نظم غزل یاروبائی جس کے ہر مصرے کے بعد مقفع موظوم فقروں کا اضافہ کیا گیا ہو اسے ہم کیا کہیں گے مستعاد مستعاد کا معنی کیا ہو دا اضافہ کیا گیا ہو اب ہم لوگ دیکھنے والے داستان داستان کیا ہے داستان ایک طویل اور مسلسل قصے کو ہم کیا کہتے ہیں داستان کہتے ہیں طویل اور مسلسل قصے کو کیا کہیں گے داستان کہیں گے اس کی خصوصیت کیا ہے داستان میں حقیقی اور غیر حقیقی دونوں طرح کے کردار ہوتے ہیں حقیقی بھی ہوتے ہیں اور غیر حقیقی بھی ہوتے ہیں اردو میں داستان کا ارتقاء کس طرح ہوا اردو میں داستان کا ارتقاء سبرس اور قصہ محروف روز و دلبر اردو کی پہلے داستان ہیں معروف داستانی کیا ہے اردو کی آرائش محفل بوستان خیال سہر البیان فسان اعجائب باغو بہار وغیرہ یہ سب کیا ہے مشہور اور معروف داستانے ہیں تمثیل تمثیل کا بھی جاننا ضروری ہے کیا تمثیل غیر مادی یا غیر مرئی چیزوں کو مرئی شکل میں پیش کرنا تمثیل کہلاتا ہے کیا ہے غیر مادی یا غیر مرئی چیزوں کو مرئی شکل میں پیش کرنا تمثیل کہلاتا ہے یعنی کسی غیر جاندار کو جاندار کی شکل میں پیش کرنا ہم کیا کہیں گے اس کو تمثیل کہیں گے تمثیل کا مطلب ہوتا ہے مثال بیان کرنا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ناویل ناویل کے بارے ہم پڑھتے ہیں ناویل کیا ہے انیسویں صدی میں ناویل کی ابتداء ہوئی انیسویں صدی میں انیسویں صدی میں ناویل کی ابتداء ہوئی اب ناویل کے اجزائی ترقیبی دیکھتے ہیں جس طرح سے افسانہ کے اجزائی ترقیبی ایمپورٹنٹ ہے اسی طرح سے ناویل کے اجزائی ترقیبی بھی ایمپورٹنٹ ہے ایک ہے پلات دوسرا ہے کردار تیسرا منظر و ماحول اور چوتھا ہے مرکزی خیال یہ سب کیا ہے اجزائی ترقیبی ہے ناویل کے اب نیشٹ میں دیکھتے ہیں اردو میں ناویل کی روایت اردو میں ناویل کی روایت کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اردو میں ناویل نگاری کا جو سلسلہ ہے وہ انیسوی صدی کے نصف اخیر سے شروع ہوتا ہے میرات الاروز کو اردو کا پہلا ناویل مانا چاہتا ہے اس کے علاوہ نظیر احمد کے ناویل توبت النسوح ابن البقت اہم ناویل نگار ہیں یہ ہیں کس کے؟ نظیر احمد کے اب دیکھتے ہیں اہم ناویل نگار ان کے مشہور ناویلوں کے نام یہاں سے بھی کوشن بنے گا شکست یہ کس کا ناویل ہے؟ کرشنر کی ایسی بلندی ایسی پستی عزیز احمد کی آگ کا دریا قررت العین حدر خدا کی بستی شوکت صدیقی اداس نسلیں عبداللہ حسین لہو کے فول حیات اللہ انساری تلاش بہارہ جمیلہ حاشمی تیڑھی لکیر اسمت چکتائی علی پورکہ ایلی ممتاز مفتی آنگن خدیجہ مستور انتظار حسین دارہ شکو ایوان غزل جھیلانی بانو فائر ایریا علیہ سمت گدی دو خزمی عبداللہ سمت گودان بازار حسن میدان عمل چوگانہ ہستی گوشے آفیت نرملا خبر یہ سب کس کا ہے؟ یہ سب پریم چند کا ہے ناویل ناویل کیا چیز ہیں؟ ناویل کی ایک چھوٹی شکل ہے ناویل کیا ہے؟ ناویل سے ناویل بنا ہے ناویل جو ہوتا ہے وہ ناویل کی ایک چھوٹی شکل ہے سجاز زہیر کا لندن کی ایک رات اسمت شکتائی کا زدی اور انتظار حسین کا چاندگہن ناویل کی بہترین مثالیں ہیں تو دوستو ہم یہ سب آپ کے فائدے کے لئے محنت کر رہے ہیں آپ کے لئے اتنا محنت کرتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو پی ڈی ایف میں پانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو تیاری میں کسی طرح کی کوئی دقت پریشانی اور پروبلم نہ ہو تھیوری پڑھنے کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ پھر ایم سی کیوز کا بھی سلسلہ شروع کریں گے ایکزام سے پہلے پہلے ساری چیزوں کو ہم لوگ فینش کر دیں گے تو اتنا کچھ ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہاں پہ سکین کر سکتے ہیں یا اس نمبر پہ سپورٹ کر کے سکرین شوٹ اس نمبر پہ بھی وارس اپ کر سکتے ہیں تاکہ میں ان کے لئے سپیشل پی ڈی ایف وگرہ یا ان کا سپیشل گائیڈنس وگرہ میں کروں اور پی ڈی ایف وگرہ آپ کو اگر چاہیے پانا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ بھی وارس اپ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس پی ڈی ایف کے ذریعہ جی ٹیٹ کی تیاری کرنے میں اردو کی تیاری کرنے میں بہت ہی ایزی اور سہولت اور آسانی ہو جائے گی تو اس طرح ہم آپ کے لئے محنت کرتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں تھوڑا بھو سپورٹ کیجئے تاکہ ہم مزید محنت کر پائیں گے شکریہ